اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ سے یہی توکہ ہے کہ آپ اپنا کام بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں گے چلتے ہیں اپنے تدریسی سلسلہ نمبر 31 کی طرف دن ہے آج بود تاریخ ہے آج سولہ ستمبر 2020 مضمون ہے آپ کا جغرافیا جماعت ششم ڈائریا آپ کی جائے گی آج باب نمبر تین پڑھائی یاد کریں کتاب صفحہ نمبر 38 چالیس پلاس مفصل سوال نمبر پانچ اہم نقاط اس پڑھائی میں ہمارے کیوں گے پانی اور انسان جنگلات اور انسان چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 38 چالیس کی طرف اچھا جی کتاب صفحہ نمبر 38 پہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے پانی اور انسان وارٹر اینڈ ہیومن بینگز بہت قدیم زمانے میں جب انسان کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اس نے پانی کی لہروں اور بہاؤں کے ساتھ مختلف پانیوں میں سفر کیا اس طرح انسان نے پانی پر چلنے والی کشتیوں کی بدولت دنیا کو جاننا شروع کر دیا ہماری زمین کے کل رکبے میں پانی کا تناسب 31 فیصد اور خوشکی کا تناسب 29 فیصد ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں اب ہمیں کہ ہماری زمین میں پانی کا کتنا حصہ ہے 31 فیصد اور خوشکی کتنی ہے 29 فیصد پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے یعنی پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان سروائیو نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ ابتداحی سے انسانی بستیاں پانی کے نزدیک مارز وجود میں آئیں قرآن ارز پر پانی مختلف شکلوں میں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کن کن شکلوں میں موجود ہے مختلف شکلوں سے مراد یہاں پہ سمندر، دریا، ندیاں اس طرح کی چیزیں لی جا رہی ہیں چلتے ہیں اب سب سے پہلے پوائنٹ سمندر کی طرف پہلا ہے ہمارا پوائنٹ سمندر سمندر عام دورفت کا ایک اہم ذریعہ ہے بین الاقوامی تجارت زیادہ تر سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے بین الاقوامی تجارت سے مراد ملک سے باہر جو تجارت کی جاتی ہے اس وقت دنیا میں ہزاروں بحری جہاز سفر یا تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تجارت کا نصف مال صرف خامتل پر مشتمل ہے نصف یعنی آدھا اس کے بعدہ جی آج سے چھ ہزار سال پہلے قدیم مصریوں نے کشتیاں بنائی جن کو چپووں کے ذریعے چلایا جاتا تھا پانچ ہزار سال پہلے قدیم مصریوں نے ہی بادبان کی مدد سے کشتیوں کو چلانا شروع کیا قریباً دو ہزار سال پہلے اہل روم نے تجارت کے لیے جہاز تیار کیے سمندر پر سفر انسان نے کیسے شروع کیا پہلے مصریوں نے چھ ہزار سال پہلے قدیم مصر میں رہنے والوں لوگوں نے کیا بنایا چپووں سے چلنے والی کشتی آپ نے عموماً سادہ سی کشتی دیکھی ہوگی جس کے ساتھ دو ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو چپو کہا جاتا ہے جن کی مدد سے اسے چلائے جاتا ہے اور اس کے ایک ہزار سال بعد یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے کیا ہوا بادبان کی مدد سے کشتیوں کو چلانا شروع کیا گیا بادبان سے مراد یہاں پہ کشتی کے اوپر ایک بڑا سا پڑڈہ لگا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے جیسا کہ انہوں نے ہمیں سامنے تصویر بنا کے دکھایا ہے اس چیز کو بادبان کہا جاتا ہے اور یہ کشتیاں کب آئیں پانچ ہزار سال پہلے اور اس سے اوپر بلکل یہ چھ ہزار سال پہلے والی مصری کشتی یعنی جو چپووں سے چلتی تھی اس کے بعد وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں قریباً دو ہزار سال پہلے اہل روم نے تجارت کے لیے جہاز تیار کیے جہاز کون سے ہیں بحری جہاز جو کہ آج کے دور میں عموماً آپ نے اخبارات میں یا پھر کبھی کسی ٹی وی کے چینل پر ضرور دیکھے ہوں گے جیسا کہ انہوں نے آپ کے کتاب پر بھی دکھایا ہوا ہے پاک بحریہ کا جہاز جدید تیل بردار جہاز اس کے بعد ہمارا دوسرا نکتہ ہے سمندر کی تیہ میں تنہ ترہ کے جاندار زندگی گزارتے ہیں تاہم ان کے بارے میں اٹھارہ سو پچاس یسویں سے پہلے معلومات نہ ہونے کے برابر تھی اس وقت سمندر کے نیچے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آپ دوز کی اجاد کے بعد سمندر کی تیہ میں موجود جانداروں اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات جاننے کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سمندر کی تیہ میں رہنے والے ترہ ترہ کے جاندار کی بارے میں معلومات ہمیں کب ملی اٹھارہ سو پچاس یسویں کے بعد یعنی اس سے پہلے کوئی بھی معلومات نہیں تھی بعد میں وہ معلومات کیسے ملی آپ دوز کی اجاد سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ دوز کیا چیز ہے آپ دوز ایک ایسی کشتی کو کہہ لیں ایک ایسی کشتی کو کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر بند ہوتی ہے اور پانی کے نیچے بھیج دی جاتی ہے اور اس میں موجود لوگ جو ہیں وہ پانی کے اندر معاینہ کر کے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے جانور آباد ہیں کون کون سے جاندار جو ہیں وہ پانی کے اندر آباد ہیں اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے آپ دوز کا استعمال کیا گیا آپ دوز کو انگلیش میں سب مرین بھی کہتے ہیں دنیا میں بکڑے جانے والی مچھلی کی کل پیداوار کا تقریباً پچاسی فیصد سمندروں سے اور باقی پندرہ فیصد دریاؤں اور جیلوں سے حاصل ہوتا ہے سمندر آب و ہوا کو موتدل رکھتا ہے اس کے بعد اگلا پیراغراف ہے ہمارا دریاؤ دریاؤں آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے دریاؤں سے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں جن سے فصلوں کے لیے آپ پاشی کی جاتی ہے زیر زمین پانی کو بھی انسان اپنی بنیادی ضروریات اور آپ پاشی کے لیے استعمال کرتا ہے دریائی وادیاں اور جھیلیں قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے جنگلات اور انسان جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے زمین سے فصلیں اگانے کے فان کی واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بڑھتا تھا اور جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے گھر بناتا تھا یہ رشتہ آج بھی کارمہ دائم ہے پہاڑی علاقوں میں ابھی گنوں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے جبکہ جدید طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے جنگلات نہ صرف قدرتی ماحول کے خوبصورتی میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں بلکہ ہمیں تازہ اکسیجن فراہم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ بھی ہیں اس کے علاوہ قدرتی ربڑ کا حصول کاغذ سازی اور ذراعہ عام درفت کی سنت کا انحصال بھی جنگلات پر ہے اس کے بعد کتاب صفحہ نمبر چالیس جنگلات موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے کیا آپ جانتے ہیں کسی ملک کے پچیس سے تیس فصد حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے پاکستان میں یہ تناسب پانچ فصد ہے خطے استوا کے قریب قریب دنیا کے گھنے تہرین جنگلات پائے جاتے ہیں جنہیں روف گارڈنز کے نام سے پکارا جاتا ہے امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو مکمل پڑھائی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہمارا مفصل سوال نمبر پانچ ہے مفصل سوال نمبر پانچ ہے ہمارا قدرتی ماحول سے کیا مراد ہے نیز انسان اور جنگلات کے باہمی تعلق پر نوٹ لکھیں یہ اس سوال کا جواب آپ کو آپ کے نوٹس میں بہت بھی مل جائے گا یہ سوال آج کی پڑھائی کے ساتھ منسلک تھا اسی لئے پڑھائی کے ساتھ آپ کو کروایا گیا امید کرتی ہوں آپ اسے بھی بہت اچھے سے یاد کریں گے اور اپنی پڑھائی کو بھی اپنا کام بخوبی اور ایمانداری سے سن انجام دیجئے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ